سلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ ونڈر سب تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لونر ٹو کوئن کے بارے میں جو اب تک تقریباً چالیس سے پچاس ایکسچینج پہ لسٹ ہو چکا ہے لیکن دنیا کی نمبر ون ایکسچینج یعنی کے بائن آس پہ اس کا لسٹ ہونا باقی ہے اور سب سے بڑا اب تک کا سوال ہے کہ کیا یہ بائن آس پہ لسٹ ہونے کے بعد واقعی بوسٹ کر جائے گا اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے چار اور اہم سوال جن کے اسی ویڈیو میں میں آپ کو جواب دوں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو کا ایک بھی پارٹ آپ نے فارورٹ نہیں کرنا تاکہ آپ کو پورا علم حاصل ہو سکے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے تو دوستو ساری تفصیلات میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کر دینا ہے لائک چینل کو کر دینا ہے سبسکرائب اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو آنے والے وقتوں میں ہماری ہر انفرمیشن سے جوڑی ویڈیو فوری ملتی رہے تو ہماری چینل کے بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو دوستو آغاز کرتے ہیں آج کے کونٹنٹ کا یعنی کے لونہ ٹو کے بارے میں جو ابھی تک ہمیں سکرین پیس کے پرائس دیکھنے کو مل رہے ہیں اور رینک دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ قدرے ڈیفرنٹ ہے پچھلی تمام کوئن کی نسبت جیسے کہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ کل کے دن کو کوئن پر اور اوکی ایکس پر جو ایٹینا لونہ ٹو ہے وہ لسٹ ہو چکا ہے لسٹ اس کا جب ہوا کوئن مارکٹ میں تو اسی وقت اس کے جو پرائس تھے وہ ٹوئنٹی ڈالر سے آغاز لے کر مارکٹ میں آئے اور فوری طور پر لونہ نے لگا دیا کریش اور ابھی تک کا جو کریش آپ کے سامنے دیکھنے کو مل رہا ہے وہ ہے تھری پوائنٹ نائنٹی سینٹ کا اچھا دوستو یہاں پر اوکی ایکس کو کوئن اور گیٹ آئیو تک مل کے اس کے پرائس کو بوسٹ نہیں کر سکے اس کی ریزن کیا ہے اس کے اوپر سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ریزن اس کی یہ ہے دوستو کہ جتنا بھی اس وقت یوزر بائناس ایکسچینج کا ہے دنیا کی کسی ایکسچینج کا نہیں اگر ہم پاکستان کے ہی صرف اگر سروے کر لیں کگل کی ریپورٹ کے مطابق تو پاکستان میں اس وقت اوکی ایکس ہر سو میں سے صرف دس بندے یوز کر رہے ہیں کو کوئن کو سو میں سے تین بندے یوز کر رہے ہیں لیکن بائناس ہنڈرڈ میں سے اس وقت نائنٹی فائیوزر بائناس کا ہے تو جب بھی کوئی نیو لسٹنگ بائناس پہ ہوتی ہے تو کیپٹلائزیشن یعنی کہ جو سرمایہ کاری ہے وہ بہت جلدی اس کوئن میں آتی ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دو ایکسچینج یعنی کہ کو کوئن اور اوکی ایکس پہ لسٹ ہونے کے بعد ہمیں مارکٹ کے اندر آٹھ سو ڈالر کا پمپ بھی دیکھنے کو ملا ہے یعنی کہ وہ مارکٹ جو کل جا چکی تھی ڈائریکٹلی ستائیس ہزار یعنی کہ ٹوئنٹی سیون تھاؤزن نائن ہنڈرڈ پہ اس کے بعد مارکٹ جو ہے اب کل سے لے کر اب تک صرف اس کے لسٹ ہونے سے مارکٹ کا یقین اس حد تک بحال ہوا ہے کہ مارکٹ جو ہے بہت ٹوئنٹی نائن تھاؤزنڈ سے تھوڑا پلس ہے ہنڈرڈ ڈالر یا ٹوئنٹی ڈالر اگر آپ مارکٹ ساتھ کی پنٹ اچھ ہیں تو آپ کو میری اس وقت ایک ایک بات کی کمپلیٹلی سمجھ لگ رہی ہوگی اور اگر آپ کو نہیں معلوم کہ مارکٹ رنگ کیا دکھا رہی ہے تو پھر یہ ویڈیو آپ کے سر سے گزر جائے گی اچھا یہ دونوں ایکسچینجز اور اور بھی ایکسچینجز مل کے ٹیرہ لونہ کے پرائز میں پمپ نہیں لاسکی ابھی جب میں نے آپ سے ویڈیو بنانی شروع کی جب ہم اس کی پریپریشن کر رہے تھے تو یہاں پہ ٹیرہ لونہ کے پرائز میں ہمیں تھرٹی فائی پرسنٹ کا پلس دیکھنے کو مل رہا تھا اب مسلسل اس کے اندر پلس جو ہے مائنس میں آ رہا ہے وہ پینتیس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ پہ آ چکا ہے اور ہو سکتا ہے آدھے پونے گھنٹے تک یہ جو لونہ نیو ہے اس کے پرائز اور کم ہو جائیں رینک کیا پہلے میں بات کر لیتا ہوں دونوں کا کمپیریزن بھی ابھی کر لیتے ہیں کہ جو پرانا لونہ کلیسک ہے اس کا رینک آج بھی اس کے حساب سے بہتر ہے اب سب سے پہلے کیا چینج ہوگا دوستو پہلے اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جب یہ بائنس پر لسٹ ہوگا تو لسٹ ہوتے ہی یہ آپ کو لازمی بات ہے یہ فیلال پرائز نہیں رہیں گے جو آپ کی سکرین پہ اس وقت 5.74 آ رہے ہیں تیرا لونہ کلاسک کے جو ابھی پرانے کے پرائز ہیں وہ تو زیرو میں چلے گئے ہیں کیونکہ انہوں نے آپ کو اس کو ائرڈروپ کے بدلے کنورٹ کرنا ہے تو اس کو وہ جتنا زیرو کر سکیں وہ لازمی کریں گے لیکن لونہ ٹو کے کسی بھی صورت جو پرائز ہیں یہ نہیں ہوں گے کیونکہ بائنس پہ لسٹ ہونے کے بعد اس کو ایک پلسٹ ملے گا ایک بوسٹ ملے گا اور وہ بڑا خطرناک ہوگا اس میں کئی دوست فس بھی سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کو جو لسٹ کرنا ہوگا وہ بڑی چالاکی سے کیا جائے گا اور اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو مزید آگے بڑھائیں پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پلیز آپ نے لونہ نیو لونہ میں آپ نے 31 مائی کو بڑی سوچ سمجھ کے انٹری لینی ہے کیونکہ یہ جتنا بھی بوسٹ لگائے گا ذہن میں رکھئے گا یہ جتنا بھی بوسٹ لگائے گا اس کے آدھے سے بھی نیچے آ کر کے ایک مرتبہ کھڑا ہو جائے گا پھر جو اس کا ہائی لگا ہوگا اس کو ریکوور ہونے میں ٹائم بھی لگ سکتا ہے ایک تو آپ نے اس چیز سے بچنا ہے اچھا اب یہاں پھر سوالوں کا صلصہ شروع کرتے ہیں جو اب تک سب سے زیادہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ will luna boost after the binance listing بلکل دوستو binance پہ لسٹ ہونے کے بعد یہ لازم پمپ ہو سکتا ہے اس کے بعد دوسرا سوال ہے کہ کیا اسے بائک کرنا چاہیے کے نہیں دوستو اس سوال کا جواب تو یہ ہوگا کہ یہ آپ کے موڈ کے اوپر ڈیبینڈ کرتا ہے اس لیے کہ آپ اگر ایک لمبے عرصے سے میرے ساتھ ہیں تو آپ نے luna نے 20-25 دن پہلے جو لوگوں کے سرمایے کا حال کیا وہ آپ نہیں بھول سکتے اور نہ میں بھول سکتا ہوں یہاں پر میں آپ کو یہ مشورہ دینے والا کوئی بھی نہیں ہوں کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ اتنے کا بائک کر لیں آپ اتنے کا بائک کر لیں کیونکہ جتنا اس وقت آرڈینس کو انویسٹر کو نقصان ہوا ہے ٹیرر لونہ کو لے کر اس کا خمیازہ تو ہے ٹیرر لونہ خود بھی جو ہے بھگت رہا ہے اور عوام بھی بھگت رہی ہے تو وہ پورا بھی نہیں کر سکتے اب بائک کرنا چاہیے کہ نہیں یہ آپ کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس میں صرف اور صرف شورٹر ٹریڈ لی جا سکتی ہے اور ایسا تو نہیں ہو سکتا دوستو کہ ہمیں اس وقت اس کے پرائز کوئن گیکو پہ ڈیفرنٹ مل رہے ہیں کوئن مارکٹ کیپ پہ 5.71 مل رہے ہیں تو ایسا ہو کہ یہ بائن آفز پہ لسٹ ہو اور اس کے پرائز 5.71 سے کم ہو ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو یاد ہوگا پاسٹ میں موب نیکسو کوئی بھی کوئن ہو ایون کے سٹیم جب میں نے یہ کوئن آپ سے شیئر کیے ان کے دوسری ایکسچینجز پہ ریٹ چار چار تین تین دو دو ڈالر آ رہے تھے لیکن بائن آس نے آغاز لیا سٹیم کا چالیس ڈالر سے موب کا پانچ ڈالر سے اور نیکسو کا چھے ڈالر سے اس کے بعد نیکسو کا بھی آج حال آپ دیکھ سکتے ہیں موب کا بھی دیکھ سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ سٹیم کوئن کا بھی تو یہاں پر اس میں شوٹر انٹری لے کر آپ پہلے آدھے آدھے گھنٹے میں سے بڑا رسک نہ لیجے گا ہو سکتا ہے یہ پچاس ڈالر آپ کا پرانا لوز ریکاور کر دیں کیونکہ دیکھیں اوبیسلی لونہ کی ایکٹیویشن اور اس کا ذریعی دباؤ اسی بندے پہ ہے جس کا نقصان ہوا ہے نیا بندہ لونہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا کہ ہم آپس میں کیا باتیں کرتے رہتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھے گا کہ ایک ففٹی ڈالر کی بھی اگر آپ دو حصے کر لیں فرسٹ انٹری پچیس کی اور دوسری انٹری تھوڑے بیک پر رکھ لیجے گا اگر اللہ نہ کرے یہ جو لونہ ہے یہ آپ کو پھر سے چونہ لگا دیتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا بیک اپ مل جائے گا اچھا اب یہ ہو گیا آپ کا پچیس پچیس ڈالر کی دو انٹری آپ کا لوز ریکاور کر سکتا ہے اگر آپ اس سے بڑی انٹری کرنا چاہتے ہیں تو دوستو اس میں آپ اپنی سوچ میں آزاد ہیں تیسرا سوال ہے کہ اس کے پرائز کہاں تک جا سکتے ہیں دوستو یہ بہت ہی ٹف سوال ہے کہ اس کے پرائز جو ہیں اس کے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لاسٹ لونہ کلاسک بند ہوا ہے وہ ون فورٹی تک گیا ڈمپ مارکٹ میں بھی ون فورٹی تک گیا تو اس کے پرائز کہیں بھی جا سکتے ہیں اس کی پیشنگوئی کوئی گدا ہوگا جو اپنے پلے سے کرے گا اور یہ کہے گا یہ اتنے پہ جا سکتا ہے یہ کہیں بھی جا سکتا ہے اور میری کوشش ہے کہ میں آپ کو ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ اوریجنل انفرمیشن دوں اچھا اب اگلا سوال ہے کہ یہ سکیم تو نہیں کرے گا دوستو یہ اس طرح ہی ہے جیسے کہ آپ یہ کہیں کہ پرانا جو لونہ تھا جب وہ الائیو تھا تو اس کے بارے میں اگر کوئی یہ بات کہتا تو وہ بھی ماننے میں نہ آتی تو اس لئے کرپٹو کی مارکٹ میں ایک چیز تو آپ کو اپنے اندر اتار لینے پڑے گی کہ ایوری تنگ پوسیبل کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے مطلب ہے آپ کا دل برا نہیں کرنا چاہتا لیکن یہ ایک ایسا کام ہے کرپٹو کا اس کے ایسے کوئنز ہیں اب انیس ہزار پانسو سے زیادہ کوئنز تجاوز کر گئے ہیں میرا ایسا ماننا ہے کہ اس میں قریب سترہ ہزار کوئنز جو کہ ہیں وہ سکیم کی طرح کام کرتے ہیں پانسو کی طرح بیہیو کرتے ہیں تو سکیم کو آپ سمجھتے ہوں گے پانسو کو سمجھتے ہوں گے تو اسی لئے میں کہوں گا کہ اس بات کا کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ آپ کے ساتھ سکیم کرے گا کہ نہیں کرے گا کرپٹو ایک عجیب چیز ہے رات کو سو صبح اٹھو تو کوئن ڈبل بھی ہو جاتے ہیں ڈبل کیا اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں اور ایک دن صبح اٹھو تو وہ ڈیلسٹ ہو کے زیرو ہوئے ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ رہیں گی اب بات کر لیتے ہیں جلدی سے ویڈیو کے آہ ختم ہونے سے پہلے کہ رینک میں ان دونوں کے کیوں فرق رینک میں دوستو اس لئے فرق ہے کہ اس رینک میں تبدیلی آئے گی انہوں نے اس کا آئیکن تک دوستو بدل دیا ہوا یہ دیکھیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیرالونہ کو جو پرانا آئیکن تھا وہ کچھ اور تھا نئے کا آئیکن یہ ہے اور اس میں بھی ہمیں تبدیلی آتی دکھائی دے گی بڑی چلدی کیسے میں بتا دیتا ہوں جیسے جی ایم ٹی مارکٹ میں لانچ ہوا پہلے سات دن تک اس کا جو رینک تھا وہ سات آٹھ ہزار تھا ٹھیک ہے ساتھ میں دن کے بعد اس نے پمپ کرنا شروع کیا اور اس کا رینک ایک دم ہنڈرڈ کے اندر آیا نائنٹیز کے اندر آیا سیونٹی ففٹی اور تھرٹی تھرٹی فائیو کے اندر اندر اس کا رینک آ چکا تھا اب وہ باتہ لگا کہ اب پھر سے وہ ٹوپ ہنڈرڈ کے ایج پہ جا چکا ہے تقریباً سیونٹی ایٹی کے درمیان ہے تو اس کے رینکنگ میں اب تب بہتری آئے گی کیونکہ اوکی ایکس کوکوائن گیٹ آئیو ایسی پچاس اور ایکسینج مل کے ٹیرالونہ کے رینک کو نہیں بڑھا سکتی ٹھیک ہے اور ایون کہ یہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کوائن کی کو اور کوائن مارکٹ کیپ میں جو پرائسیز ہوتے ہیں اور ان کی منٹینس اور ان کا ہائی ہونا لو ہونا اس کا کنیکشن بھی ڈریکٹ ان ایکسینج کے ساتھ نہیں ہے بائنانس کے ساتھ ہے تو آپ جلد دیکھیں گے کہ جب یہ بائنانس پہ لسٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کی جو رینکنگ ہوگی وہ لازم چینج ہوگی ہنڈرڈ پرسنٹ سو دوستو اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اور ڈی آف ڈا لسٹنگ آپ کو انفرمیشن ملتی رہے گی اس کیلئے ہمارے گروپ جوائن کیجئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ